بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ علیہ وسلم تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظم شانوہو و جلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالیہ وآسحابی ہی و بارکہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز العابد اہلِ سنت و جماعت میں مناظرِ کبیر شاکارِ جلالیت شیرِ اہلِ سنت حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدسہ سیر العزیز کے تیسرے سالانہ عرص مقدس کے موقع پر آج کا یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے نمازِ ظہر سے لے کر مختلف نشستوں میں جیہِ دولماءِ کرام نے مختلف موضوعات پر خطابات کیے ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو مناظرِ کبیر حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ مرکدِ بھرنور پر کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور حضرتِ ذول جلال اس مرکز کو مزید و روج عطا فرمائے میں اپنی طرف سے حضرت مراظرِ کبیر رحمہ اللہ تعالی کے جملہ و بستگان مریدین تلامزہ اور احباب کی کامشوں سے یہ جو اجتماع انعقاد پذیر ہوا اس پر ان تمام احباب کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالقِ کائنات جلہ جلالہو سب منتظمین کے انتظام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے مناظرِ کبیر حضرتِ مفتی محمد عبد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے بندہ ناچیز کے پاس جامعہ جلالیہ رضویہ مذہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر آگے درس و تدریس اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو بڑے اثرات عطا کیے یہاں تک کہ جیہا بگا شریف کے لوگوں کی یہ قسمت تھی کہ یہ لوگ شہرِ علی سنت کے میزبان بنے اور پھر انہوں نے یہاں ڈیرہ لگا کر اس علاقے کو بھی قرآن و سنت کے نور سے منور کیا اور دور دراز تک یہاں سے پیغام حق کے لئے جد و جہود کی اصل میں جو ہمارے ولی نعمت ہیں اور جن کے فیض سے یہ سارا کاروان چلا وہ حافظ الحدیث امام علی سنت حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس حصیر العزیز کی ہستی ہے کہ جنہوں نے انیس سو چالیس میں بکی شریف منڈی بھاوتین کے اندر جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کے نام سے ایک مرکز کی بنیاد رکھی اور اس سے پھر سینوں کو منور کیا اور اس کا فیضان اللہ کے فضل سے پھر شہروں اور ملکوں تک پہنچا انہی کے دیئے ہوئے جذبوں سے اور انہی کے دیئے ہوئے سوز اور فیضان سے ربِ ذوالجلال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ رستہ اگرچہ بڑا مشکل تھا لیکن خالقِ کائنات جلہ جلال ہو کے فضل و کرم سے اس پر مسلسل سفر ہوا اور شیرِ اللہ کے فضل سے اپنی زندگی کا سفر مکمل کرنے کے بعد آج اپنے مرکد میں مہوے آرام ہیں اب ان کا مشن پیچھے آپ لوگوں کے پاس امانت ہے اور یہ تین سال جو گزرے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو فکرِ رضا کے پلیٹ فارم پر تیار کیا تھا یہ اللہ کے فضل سے بڑی دلیری جرت بہادری اور اہلیت والے لوگ ہیں کہ جو ان کا دیا ہوا پیغام بھولے نہیں بلکہ اسے مزید آگے بڑھانے کے لئے انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں شعب حفظ بھی جاری ہے درس نظامی بھی جاری ہے اور بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بڑی تیزی سے تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ مسجد شاہ جیلان قدس سیر العزیز بہت تھوڑے وقت میں اتنی بڑی مسجد بڑے میاری طریقے سے تعمیر کی گئی ذالک فضل اللہ یعطیہ میں یہ شاہ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اور جو شیخ کامل حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت خاجہ خاجگان پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سیر العزیز حضرت حفظ الحدیث کو فرمایا کرتے تھے ہر کے کارش از برائے حق بواد کارئو پیوستہ با رونق بواد کہ جس کا کام اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا بلکہ حق کے لئے ہوتا ہے تو اللہ اس کے کام کو ہمیشہ رونق والا بنا دیتا ہے تو یہ جو رونق لگی ہوئی ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں جس مرد حق نے اپنا قدم رکھا اور اس جگہ کو مرکز بنانے کا اعلان کیا تو ان کا مقصد اپنی تشہیر نہیں تھی بلکہ دین کا ایک قلعہ بنانا چاہتے تھے اور وہ خلوص آج بھی ان کے وہاں بستگان جو آپ حضرات ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اور یہ مشن قیامت تک جاری و ساری رہے اور یہاں پر علم دینیاں کے جو چشمیں ہیں وہ بہتے رہیں اور ہزاروں اور لاکھوں سینے اس سے سہراب ہوتے رہیں علم و حکمت کا یہ سلسلہ یہی حقیقت میں اہلِ ذکر کا راستہ ہے یہی اہلِ حقیقت کا طریق ہے اور کائنات میں سب سے بڑا عملِ سہلے یہ وہ تعلیم و تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر چودہ صدیوں سے دین نے سفر آفیت کے ساتھ کیا اور آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے کہ ہم سے پہلوں نے یہ رستہ اپنایا محنت کی کوشش کی کسی نے اپنی زندگی وقف کی کسی نے اپنے بچے وقف کیے کسی نے مالی طور پر تعاون کیا حکومتوں کی مدد کے بغیر ہمیشہ اہلِ حق نے دیا جلایا اور اندھیروں کو دیس نکالا دیا جس وقت ہم قرآن و سنت کے ماہرین کے انکاموں کو دیکھتے ہیں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے آپ فرماتے ہیں مَنْ عَلِمَا وَعَامِلَا وَعَلَّمَا دُعِيَا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَزِيمَا مَلَكُوتِ 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 جب آپ ایسی قوم کو دیکھیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو آپ اُن کے پاس بیٹھ جائیں فَإِنَّكَ إِن تَقُنْ عَالِمًا يَنْفَاكَ عِلْمُكَا اس سے فیدہ کیا ہوگا؟ اگر تو تم پڑے ہوئے ہو تو پھر تمہارا علم نافح بن جائے گا چونکہ علم پڑھ کے بندے کو خراب بھی کر دیتا ہے اور علماء سو بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ جب تم اہلِ ذکر کے پاس بیٹھو گے تو پھر تمہارا علم تمہیں نقصان نہیں دے گا بلکہ وہ علمِ نافع بنے گا وَإِن تَقُنْ جَاهِلَا يُعَلِّمُوكَ اگر تُو جاہل ہے تو پھر جب تُو اہلِ ذکر کے پاس بیٹھے گا تو وہ تجھے عالم بنا دیں گے اس سے پتا چلا کہ اہلِ ذکر بھی وہ نہیں ہیں جو خدا پڑھوں بلکہ وہ خود عالم ہیں کہ ان کے پاس جو بیٹھے گا کہا تجھے وہ عالم بنا دیں گے اور ساتھ یہ کہا وَلَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا اَنْ يَتَّالِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُسِبَا كَمَاؤُ فرمائیے بھی کوئی بحید نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں رحمت سے جھانکے دیکھے جو اس کی شان کے لائق ہے تو کیا ہو وہ رحمت تجھ تک بھی پہنچ جائے چونکہ تُو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے سہبزادے کے لئے وہ لح عمل بتا رہے تھے اور ساتھ کہا وَإِذَا رَائِتَ قَوْمَا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو فارغ بیٹھے ہیں یا گپیں لگا رہے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر یہاں صرف اللہ اللہ کہنے کو شامل نہیں بلکہ دین کی پوری دعوت کو شامل ہے کہ جب تم دیکھو کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے فَلَا تَجْلِسْمَا هُمْ تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو فَإِنَّكَ إِن تَقُنْ عَالِمَا لَمْ يَنْفَاكَ عِلْمُكَ اس لیے کہ اگر تم بیٹھ گئے ان لوگوں کے پاس جو انپڑھ ہیں تمہیں عالم ہونے کے باوجود بھی علم فیدہ نہیں دے گا یعنی ان جاہلوں کی صحبت تمہیں خراب کر دے گی فَإِنَّكَ إِن تَقُنْ عَالِمَا لَمْ يَنْفَاكَ عِلْمُكَ پھر تمہارا علم تمہیں نفع نہیں دے گا وَإِن تَقُنْ جَاهِلَا يَزِيدُكَ غَيَّا اور اگر تم پہلے ہی جاہل ہو تو پھر وہ قوم جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی ان کے پاس جب تم بیٹھو گے تو وہ تجھے مزید جاہل بنا دیں گے وَلَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا اَنْ يَتَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِسَخَطَ فَيُسِيبَ كَمَاهُمْ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ غزب سے ان کو دیکھے تو وہ غزب سے مجھ تک بھی پہنچ جاہا تو اس بنیاد پر یہ جو تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ہے یہ خیر ہی خیر ہے طالب علم تو ویسے عالم بنے گا عالم آ بیٹھے تو اس کا علم نافع بنے گا اور پھر اس کو رحمت سے حصہ ملے گا اور اگر اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جو ہے وہ رخ کیا جائے اہلِ ذکر جو ذکر کے انداز میں موجود ہیں تو پھر اس کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہے ایک مقام پر امام آمش جو کہ تابی ہیں اور بہت بڑے حدیث کے محدث اور مدرس ہیں آپ بیٹھے تھے اور اردگرد سٹوڈنٹ تھے جو حدیث لکھ رہے تھے پڑھ رہے تھے اور سب کی عمر چھوٹی چھوٹی تھی انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد کہتے ہیں کُنَّا اِندَ الْعَامَش وَنَحْنُ حَوْلَهُ نَكْتُبُ الْحَدِيثَ ہم اپنے استاذ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث لکھ رہے تھے فَمَرَّ بِهِ رَجُلُن تو پاس سے ایک بندہ گزرا فَقَالَ يَا عَبَى مُحَمَّد مَا حَاُلَا اسِ بِيَانْ حَوْلَكَا تو اس نے کہا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں تو کوئی بڑے بندے اپنے پاس بٹھاؤ یہ تمہیں بچے بچے اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں یعنی اس سے تمہارا کوئی وقار ظاہر نہیں ہو رہا یہ کیوں آپ نے یہ بلکل بچے اپنے پاس اکٹھے کی ہوئے ہیں تو آپ نے فرما اس گدھ تم خموش ہو جائے هَا أُلَائِ يَحْفَزُونَ عَلَيْكَ عَمْرَ دِينِكَ یہ بچے تمہارے دین کی حفاظت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو جتنے عوام الناس اس نیٹورک کے اندر شریک ہو جاتے ہیں رب زلجلال ان کو بھی ماجور کرتا ہے عجر بلتا ہے اس میں اس وعث سے فرما اِنِ اسْتَتَاتَ فَقُنْ عَالِمَا اگر بن سکتے ہو تو عالمِ دین بنو فَعِلَّمْ تَسْتَتِ فَقُنْ مُتَعَلِمَا اگر عالمِ دین نہیں بن سکتے تو متعلمی بن جاؤ فَعِلَّمْ تَسْتَتِ فَعِبَّهُمْ اگر متعلم یعنی طالبِ علم بننے کبھی ٹائم نہیں ہے حالانکہ اگر دس منٹ کے لئے آ بیٹھے گا پڑھنے کے لئے ایک دو حرف پڑھ جائے گا پھر بھی تعلیم تو بنی جائے گا اگر کسی کے پاس اس نہ ٹائم بھی نہیں ہے تو فرمایا فَعِبَّهُمْ پھر کم از کم جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان سے پیار کرو فَعِلَّمْ تَسْتَتِ اور اگر پیار کرنا بھی مہنگا ہے فَلَا تُبْغِدْهُمْ تو کم از کم ان سے بغض نہ رکھو یعنی دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی ہمدردی ہے اپنے دین کے متوالوں کے لئے کہ اور لوگوں کے سینے ان کے بغض سے خالی ہوں اور بغض سے پاک ہوں کیونکہ اگر ان کے دلوں میں بغض ہوگا تو نقصان ان کا ہوگا فرمایا فَلَا تَقُنْ خَامِسَا پانچمیں سیٹ پہ نہ آنا کہ نہ تم عالم بنو نہ تم متعلم بنو اور نہ تم ان کے محب بنو اور نہ پھر بغض سے اپنا سینہ خالی رکھو پھر کیا ہوگا کہ ان کا بغض اپنا سینے میں رکھو تو پھر ہلاک ہو جاؤگے اور تمہاری نجات کا کوئی رستہ نہیں ہوگا عالم دین کے لئے جب اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی تو پھر اس کے لئے ساتھ امتحانات بھی رکھے گئے اور وہ آزمائشیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَلْفَقْرُ أَسْرَوْ اِلَا مَا يُحِبُّنِ مِنَ السَّيْلِ الَا مُنْتَحَا ہو فرما سیلاب کا پانی بلندی سے ڈھلوان کی طرف اتنی تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے میرے محب کی طرف آزمائشیں جاتی ہیں یعنی یہ نہیں کہ محب بنے اور اس کے بعد لمبی تاند کے سو جائے سمجھے چونکہ میں محب ہوں اب میری تو موج ہے یعنی یہاں جو عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا اور پھر جتنا بڑے درجے کا ہوگا اور پھر اس کی جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی رستے میں اس رستے کے اندر تو وہ صورتحال کیا ہے کہ اتنے زیادہ امتحان ہوں گے اور اپنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جا کر کامیابی ملے گی جو ساری زندگی کا سفر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت نارو بشہوات جہنم کے ارد گرد جو بانڈریز ہیں جو مختلف ایریاز اور علاقے ہیں کالونیاں ہیں وہ شاوتوں کی ہیں حفت الجنت بالمکارہ جہنم کے گرد وہ ساری چیزیں مشکل کاموں کی ہیں شاوتوں کی جنت کے گرد ہیں جہنم کے گرد جو ہے حفت الجنت بالمکارہ جنت کے ارد گرد سخت کاموں کی ساری بانڈریز بنی ہوئی ہیں اور سارے علاقے سختیوں کے ہیں وحفت نارو بشہوات اور جہنم کے گرد شاوتوں کے ملے یعنی موج ایش و اشرت نفس کے ساری مرضی کی چیزیں یہ سب کچھ اس کو کراس کرے گا بندہ تو آگے جہنم میں جا گرے گا اور ادھر جنت جانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جنت کے ارد گرد جو جگہ ہیں وہ ہر ایک کراس کرے گا تو آگے نہیں مشکل ہے وہ کراس کرے گا تو آگے نہیں مشکل ہے وہ کراس کرے گا تو اس سے آگے بڑی مشکل ہے اور پھر بالآخر آخری جب کراس کرے گا اور روح نکلے گی تو آگے قدم جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو اس بنیاد پر اہلِ ذکر اہلِ علم خود اور ان کے وابستگان انہیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنوں کو آزماتا ہے اور فرما اشد الابتلا الانبیاء سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے چونکہ اللہ کے مخلوق میں وہ سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں سُمَّ الْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ پھر جون جون درجہ نیچے آتا ہے آزمائش ہلکی ہوتی جاتی ہے ہو سکتا ہے فیرون ہو یا نمرود ہو تو ساری زندگی سار کو درد بھی نہ ہو کیونکہ وہ وہاں جا کر چھٹی والے لوگ ہیں اور نومن کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنی بڑی اس کی ہستی ہو اسے اس لحاظ سے امتحان زیادہ دینے پڑتے ہیں آزمائش کے آنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے مگر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اگر اللہ آزمائے تو اپنے فضل سے استقامت بھی عطا فرمائے اور استقامت آزمائش کے لمحے میں جو لیٹ جائے اور آزمائش کے لمحے جو دین کو چھوڑ بیٹھے تو پھر جس کا جتنا بڑا بھی مرتبہ ہو ماذا اللہ سب کچھ رائے گناہ ہو جاتا ہے نماز روزہ حج زکاة کوئی چیز اس کو پھر کام نہیں دیتی اور آزمائش کے لمحے جب مضبوط انسان رہتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَتَصِبْ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے نکلنے کی جگہ اللہ بنا دیتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا چونکہ اہلِ ایمان ایک طبی معاملہ ہے کہ اپنے قربو جوار کو دیکھتے ہیں جس طرح مسلمان پلٹ پلٹ کے کچھ لوگ حسرت سے انگریزوں کو دیکھتے ہیں یا ان کی ممالک کو دیکھتے ہیں کہ ان کو موجے ہیں اور اس لحاظ سے پھر ماذا اللہ کبھی مریض بن جاتے ہیں کہ اپنے ایمان پر شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اگر آزمائش کیا یہ فلسفہ جو قرآن و سنت میں ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر اللہ کے فضل سے انسان کو استقامت ملتی ہے اور استقامت کے ساتھ ہر قدم پہ اللہ نیا انام بھی عطا فرما دیتا ہے ہم سب کے ذمہ یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد وہ غلبہ اسلام اور غلبہ اسلام ہم سے بڑوں نے اس سلسلہ میں بڑی قربانیاں دی اور آج غلبہ اسلام کے لئے جو رکاوٹیں ہیں ان میں بنیادی رکاوٹ سرزمین حجاز پر مسلط وہ گروہ ہے جس کو نجدی اور وہابی گروہ کہا جاتا ان کی وجہ سے یہودیت کو مفادات حاصل کرنے کا موقع ملا ان کی وجہ سے کفر کی طاقتیں مضبوط ہوئیں ان کی وجہ سے امریکہ نے بلاد اسلامی میں اپنے پنجے گاڑے ان کی وجہ سے مسلمان ممالک میں دہشتگردی ہوئی اور انہوں نے فنڈز دے کر مسلمانوں کے اندر جنگیں کروائیں اور اس طرح لڑتے لڑتے مسلمان کمزور ہوئے اور یہ بلا وہابیت کی اور مرکز اسلام سے نکلے گی تو پھر اللہ امت کو ایک بار پھر اروج عطا فرمائے گا آپ ان کی حرکات دیکھیں ان کے عقائد دیکھیں ان کے نظریات دیکھیں یعنی یہود بھی شرم سار ہیں ان کی باتوں سے یہ ناصر الدین البانی جو ان کا بہت بڑا محدث گزرا ہے اس نے تحضیر الساجد کے اندر مدینہ منورہ کا ایک منظر پیش کیا کائنات باقی تو باقی رہی مدینہ منورہ جہاں چپے چپے پر رحمتیں ہیں جو مرکز اسلام ہے اس کے لحاظ سے لکھتا ہے فاجب تحین ایزن کیف غلت حاضی ظاہرت الوصنی قائمت نہیں کہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بد پرستی قائم ہے ماذا اللہ حتی فی اہد دولت توحید یہاں تک کہ یہ سعودی حکومت ہے جو اپنے آپ کو توحید کی حکومت کہتے ہیں ان کے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں معاذ اللہ بدپرستی ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پر کس کو بنیاد وہ بدپرستی کہہ رہا ہے کہ جو ہمہ وقت مواجہ شریف کی طرف لوگ جاتے ہیں سلام کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اس سارے عمل کو وہ ممنوع سمجھتا ہے اور پھر اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا کہتا فَالواجِبُ الرَّجُوع بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِي الَا أَحْدِهِ السَّابِق وَذَالِكَ بِالْفَسْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْرِ النَّبَوِي بِحَائِد کہتا جس طرح پہلے کبھی شروع میں مسجد نبی ہوتی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں تھے اس وقت ازواج مطہارات کی حجر مسجد نبی کا حصہ نہیں تھے بلکہ مسجد نبی شریف سے خارج تھے اور انہی حجروں میں سے حجرہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جس میں آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں تو کہتا ہے چونکہ یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا پہلے مسجد سے یہ حجرہ بھی خارج تھا تو اب اس کو مسجد سے خارج کرنا چاہیے کس طرح کہ یہاں شرکن غربن دیوار بنانی چاہیے کہ مسجد کے اندر جو بندہ جائے وہ وہاں حاضری دینے کے لئے نہ جا سکے اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جلوہ گر ہیں جو جدر مواجہ شریف ہے ادھر چھت تک دیوار بننی چاہیے کہ باب السلام کی طرف سے آیا ہوا کوئی بندہ آگے مواجہ شریف کی طرف نہ جا سکے مسجد اور قبر شریف یعنی روزہ پاک حجر عائش صدیقہ ان کے درمیان ایک دیوار بنانی چاہیے جو شمال سے لے کر جنوب تک مکمل مسجد میں ہو اگر تھوڑی ہو تو پھر بندے آ جائیں گے مکمل مسجد کے خاتمے تک شروع سے لے کر وہ دیوار بنا دینی چاہیے بحیث انداخرہ الی مسجد لا یرا فی ای مخالفہ کہ جو بندہ مسجد میں جائے وہ کسی کو درود پڑھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ سلام پہ سامنے کھڑا ہو کر نہ دیکھے اور کسی کو وہاں دعا مانگتا نہ دیکھے اور کسی کو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے وہاں پر زاروں کے تار روتے ہوئے کوئی بندہ کسی کو نہ دیکھے یعنی ان ساری چیزوں کو ممنوعات قرار دے کر وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ واجب ہے کہ ایسا کیا جائے اور ساتھ یہ لکھتا ہے کہ سعودی حکومت پر یہ واجب ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو توحید پر اس کے بقول قائم ہے تو توحید والی حکومت میں جب اتنا شرک ہو رہا ہے معاذ اللہ بقول اس کے اور مت پرستی ہو رہی ہے تو دوسری کون سی حکومت یہاں اصلاح کر سکے گی وَقَد سَمِيْنَ أَنَّهَ أَمَرَتْ بِتَوْسِي المسجدِ مُجَدْدَدَا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی ایک توسیح منصوبے میں ہے تو کہتا ہے ہماری تجویز ہے اسی توسیح کے زمن میں یہ کام کر دینا چاہیے کہ درمیان میں ایک دیوار بنا دینی چاہیے دوسری یہ تجویز پیش کی گئے کہ راتوں رات روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غیب کر دینا چاہیے حجرہ نبویہ سے جست رسول علیہ السلام کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دینا چاہیے یعنی یہ ان کے ہاں چھپی ہوئی کتابوں میں اور مقالات میں یہاں تک تجویز موجود اور چند سال پہلے جو مسجد نبوی شریف کے دروازے پر دھماکے ہوئے تھے خودکش دھماکے یعنی یہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس حد تک دہشتگردی مدینہ منورہ میں اتنی قریب تک پہنچ جائے جتنی اس اہد حکومت میں پہنچ چکی ہے اور یہ چونکہ باقاعدہ یہود کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور نصارہ کے ساتھ ان کے روابط ہیں وہ مکمل ان کو کھلی چھوٹ دیتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ نیوم سٹی کے نام سے ایک مستقل اڈہ تیار کیا جا رہا ہے تو ہم اس چیز کو بار بار اچاگر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ناچیز پر پبندیاں بھی لگائی گئی اور پہلے وارننگ دی گئی کہ آپ ایسی تقریریں بند کریں ورنہ آپ کا داخلہ بند کر دیا جائے گا اور ہم نے چونکہ پہلے مینار پاکستان پر مکین گمد خضرہ ملین کانفرنس کی تھی جب یہ خطرات بہت زیادہ تھے اور شراب کی اڈے اور خود مدینہ منورہ کے اندر میوزک شو اور کنجریوں کے ناچ اور اس طرح کی چیزیں کھلی عام کر دی گئی ہیں زمین حجاز پر تو بہت زیادہ خطرات ہیں امت مسلمہ کو اپنی آواز اس سلسلہ میں بربور طریقے سے بلند کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی ٹیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سیکولٹی ناکام ہو گئی تھی اور خود کچھ دماکہ کرنے والا جو خود نا افغانستان کا تھا نا اجم کے اور کسی علاقے کا تھا وہ خود سعودی عرب کا تھا اس کا پورا خاندان سعودی ملازمتوں میں موجود تھا وہ خود وہاں کے مدرسہ کا پڑھا ہوا تھا یعنی جو انہوں نے گھڑی ہوئی توحید پڑھائی ہے لوگوں کو اس کے بائید نہیں کہ یہ کیا کسی وقت کر ڈالے تو عالم اسلام کو ان سے چھٹکارے کے لیے اپنی بسات کے مطابق اپنی آواز بلند کرنی چاہیے یہ حج عمرے پر تو پبندی لگا سکتے ہیں بگر جنت پر تو پبندی نہیں لگا سکتے اور جب اس قدر خلاورزی ہو رہی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھرومتی کی جا رہی ہو تو سرکار کی محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ اگرچہ حاضری میں بڑے فوائد ہیں مگر اس پر مقدم یہ ہے کہ ایسی آواز بلند کی جائے جس سے یہ سرزمین ان لوگوں سے آزاد ہو جائے اور پھر اس کو وہ حیثیت حاصل ہو کہ جو ان کے آنے سے پہلے سرزمین حجاز کو وہ عظیم حیثیت مسلمانوں کو عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حاضری دینے کے لحاظ سے حاصل تھی جو کتاب التوحید کی ابن عبدالوحاب کی جو کتاب التوحید ہے اس کی شروعات میں سے ایک شرعہ جو کئی شروع پہ جامعہ ہے اس کی چوتھی جلد میں حجرہ نبیہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ حجرے کو جلا دیا جائے بلکہ کہتا ہے گرا دیا جائے معاذ اللہ قبا کہتا ہے گمبد کو تو دو چیزیں نیچے ہے حجرہ نبیہ اوپر ہے گمبد خزرہ تو کہتا ہے جب حجرے کو جلانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو گمبد کو تو بطری کے اولا معاذ اللہ گرانے کا حکم دیا جائے گا اس طرح کے لغویات اور خرافات ان کی نظری اور اعتقادی حیثیت بالکل واضح کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ عالم اسلام میں ہم یہ آواز گلند کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں سے آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک عالم اسلام میں خیر نہیں ہو سکتی چونکہ اگر مرکز جو چھت کی طرح ہے چھت سے نیچے وہی آئے گا پرنالے سے جو چھت پر ہے تو ان کی بد اعتقادی آگے پوری دنیا کے اندر اس کی وجہ سے نحوستیں پیدا ہو چکی ہیں اور پوری دنیا میں یہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ان سے نجات زمین حجاز کی ضروری ہے کہ جس زمین کا نام ہی انہوں نے اپنے نام سے بدل کر سب سے بڑی بیدت کا اتقاب کیا ہے ایک ضروری بات جو کہ وقت مقتصر ہے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں قوم اسمبلی کے روجت حلال بل کے اندر اپنے طور پر چاند دیکھنے پر پبندی لگا دی گئی ہے اپنے طور پر چاند دیکھ کر وہ بتانا کہ چاند تلو ہو گیا ہے کہ دیات والوں چاند نظر آ گیا ہے روزہ رکھو اپنے طور پر چاند کے اعلان کو اس میں منع کیا گیا ہے حالان کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند دیکھ روزہ رکھو چاند دیکھ کے عید کرو اور چاند دیکھنے کا بہت بڑا ثواب بتایا گیا اور چودہ صدیوں میں آئی تک یعنی چاند دیکھنے کے لحاظ سے جو اختیار ہیں شہر کے مفتی اور فقی اور قاضی کا یہ کسی حکومت نے بھی سلب نہیں کیا آج انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ نجی طور پر کوئی چاند کے تلو ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا جبکہ سب کے سامنے ہے کہ چاند کے مسئلے میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے گھپلے کیے کتنے لوگوں کے روزے خراب کی نماز خراب کی تو اصل جہاں خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنا چاہیے بلکہ مزید لوگوں کو چاند دیکھنے کی دعوت دینی چاہیے اور جب خرابی دور ہو جائے گی تو جب وہ سکم جس کی بنیاد پر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو خود بخود ان کے اوپر لوگ اعتماد کریں گے اور ان کا اعلان سنیں گے لیکن یہ پابندی لگا کر شریعت کی مخالفت کر کے جو کہہ رہے ہیں تو آج کی اس اجتماع میں ہم روئیت حلال بل جو قومی اسمیلی سے منظور ہوا اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کو غیر شریع قرار دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بل واپس لیا جائے اور روئیت حلال کمیٹی میں جو خامی ہیں وہ دور کی جائیں اور مسلمانوں کی جو عبادات ہیں ان کی حفاظت کی جائیں آخر میں بندہ راچیز نے کوٹ لکپت جیل میں ایک کلام لکھا تھا جو آج کے اجتماع کے لحاظ اور آج ہمارے لئے جو ہمارا اپنا لاحی عمل ہونا چاہیے زبان پہ مت تو شک والا زبان پہ مت تو شک والا کے دور آزمائش میں یہ خاکی ٹھوکریں کھا 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 ہی ہشیار ہوتا ہے زبان پہ مت تو شک والا کے دور آزمائش میں یہ خاکی ٹھوکریں کھا 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 ہی ہشیار ہوتا ہے یہ کب لازم ہے ہر جھٹکا ہی ہو تیرے خسارے میں ویسے تو جھٹکا لگے تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا لیکن یہ کب لازم ہے ہر جھٹکا ہی ہو تیرے خسارے میں کبھی جھٹکا لگے تو آدمی بیدار ہوتا ہے یعنی جھٹکا مفید بن جاتا ہے کہ ویسے جاگ نہیں آ رہی تھی جھٹکا لگا تو جاگ آ گئی اور جو نیند میں نقصان ہونا تھا ہی اس نقصان سے بچ گیا تو اس جھٹکے نے نقصان سے بچا لیا مجھے رگڑا لگا کے پھر نتیجہ پوچھنے والو سنو کستوری کا رگڑے سے ہی اظہار ہوتا ہے مجھے رگڑا لگا کے پھر نتیجہ پوچھنے والو سنو کستوری کا رگڑے ہی سے اظہار جہان رنگ بھو سے مٹ گئے کتنے نشان والے تسلسل اس کو ملتا ہے جہاں کردار ہوتا کتنے بڑے بڑے نواب ہیں مرتے ہیں دوسرے سال تک نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور یہاں دن بہ دن رونک بڑھتی جا رہی جہان رنگ بھو سے مٹ گئے کتنے نشان والے تسلسل اس کو ملتا ہے جہاں کردار ہوتا ہے پسے تدفین بھی ہوگا روان یہ سلسلہ یارو پسے تدفین بھی ہوگا روان یہ سلسلہ یارو کہ دانہ خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے پسے تدفین بھی ہوگا روان یہ سلسلہ یارو کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نہ توڑو ہر کسی سے بن وجہ تم رابطہ اپنا نہ توڑو ہر کسی سے بن وجہ اگر اگر شریف وجہ ہے تو پھر تو دور دور ڈول سوان نگاہیں دور سے تو ہر پہاڑی پہ ہی شہدہ ہیں مگر قربت سے ہی واضح اصل میں یار ہوتا ہے کبھی حاسد سے مت پوچھو کسی کی شان کے بارے کبھی حاسد سے مت پوچھو کسی کی شان کے بارے یہ کنوا بول دیتا ہے جہاں مینار ہوتا ہے نظر آتے ہیں اس کو تو فضائل بھی رضائل ہی اسے بھی رون دیتا ہے جو گلے کا ہار ہوتا ہے بہاروں میں تو ہر کوئی چمن میں چہک لیتا ہے مگر اہد خضا میں بولنا دشوار ہوتا ہے سخت حالات میں جو چھپ رہے ہوں سب نشان والے سخت حالات میں جب چھپ رہے ہوں سب نشان والے اچھل کے سامنے جو ہو وہی سالار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شیر اہل سنت کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين